سوچ غلط ہے کہ جتو والدین دنیا تو چلے جاندے نے دنیا تو پڑھدہ کر جاندے نے تو ماں پہ ہو تو ماں پہ ہو چیز نے کہ جتو دنیا تو جان تو بعد بھی اونا دی حقوق ہے نے مگر ساڑھی توجہ ایس طرف نہیں جانتی ہاں آؤ سنو کہ جتو والدین دنیا تو انتقال کر جاندے نے پڑھدہ کر جاندے نے تو اونا دی حقوق کی نے اونا دی حقوق اے نے کہ جسنا سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی اولاد اپنے والدین سے دعا کرنا چھڑ دن دیئے اللہ رسج کم ہی کر دن دیا جسی اہی وجہ نا اسی رونا رونے رزق دا تو ضروری نہیں کہ صرف زندگی دیو چھوڑنے دعا کرنی ہے مرہو تو بعد دعا کوئی نہیں کرنی کیونکہ حدیث تا مفہوم ہے کہ میت انتظار دی بچ رہن دیئے نا میت منتصرے اے تو اس سالے ثواب دا ثبوت ہوئی مل داوے کہ اس سالے ثواب کوئی چیز ہے اس سالے ثواب کی تا کرنا جائے سے اس سالے ثواب کرنا ٹھیک عمال ہے جی ہاں جس طرح دنیا دے اندر عزیزان محترم جس دنیا دے اندر کسے یادو یار دا انتظار ہوندے کسے چیز دا انتظار ہوندے ایسی طرح مرن والے نمی دعا دا شدہ دا انتظار ہوندے کہ ادھے تی پتر ادھے پین پرہ ادھے واس سے دعائے مغفرت کرن جی ہاں کہ آگ کی جدو والد ہیں دنیا تو چلے جاندے نہیں عزیزان گرامی قدر حضرات سامی گرامی قدر حضرات میرے لفظاتیں غور کریو میرے میسجزیں غور کریو کہ اگر جی چنگا لگوے تو آگے فارورڈ بھی کریو آگے پہنچاؤ ہو سکت ہے اے میرا میسج کسے تک پہنچ جائے کہ اگر پہلے دعا نہیں سکتا دعا کرے اوہ تے کاروبارچ برکت ہو جائے اوہ تے رسک جو برکت ہو جائے اوہ تے معاملات جو آسانی ہو جائے جی ہاں جی دو والد ہیں دنیا تو چلے جاندے کی کرنا ہے اوہنا واس سے دعائیں مغفرت کرنی ہے اور پھر فرض نماز پڑھ کے بھی پھر نفلی عبادت کارکی بھی تُسی اپنے والدہ انہوں سالے سواب کر سک دیو صدقہ کارکے تُسی والدہ انہوں سالے سواب کر سک دیو ہاں کوئی فیلٹر لوا کے کوئی کیونکہ انتے کوئن دا دور نہیں نا ریا انتے کوئن دا دور ہوندہ سی تُسی فیلٹر لوا دیتا ہے مسج پنکھا لگوا دیتا ہے چٹائیاں دے دیتی ہیں دریاں کروا دیتی ہیں کوئی ایسی لگوا دیتا ہے یا والدین دے سالے سوابستے کسی یتیم کسی فقیر کسی سائل کسی مسکین دے مدد کر دیتی ہے ایوی والدین وہ سے صدقہ جا رہی ہیں ہاں کیوں کہ اے تُسی عمل کرو گے اے عمل تَاڑے والدینوں جے ہیں تو صدقہ خیرات کرو گے تَاڑے والدینوں پہنچے گا تو والدین خوش ہو جانگے جی ہاں اور پھر کی کرنا ہے تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے دے جمعے جمعے دے جمعے جڑا ہے اگر کوئی روزانہ جاندے کبرستان اپنے باپ دی کبرتے جاندے ماں دی کبرتے جاندہ بے یا جا کے دعا کردہ بے صورت یاسین شریعت دی تلاوت کردہ بے صورت رحمان دی تلاوت کردہ بے قرآن دی تلاوت کردہ بے انہوں نے صالح صواب کردہ بے انہوں نے واسے دعا مغفرت کردہ بے والدینوں پتہ ہوندے جی ہاں مردہ جاندہ بے اللہ دے فضل دینا اللہ دے کرم دینا جاندہ بے میرا آج پتر آج میرا فلانا عشتدار میری کبرتے آکے میرا واسے یاسین پڑھ رہے ہیں اگر آج تُسی پڑھو گے اپنے والدین دی کبرتے جا کے پڑھو گے تو یاد رکھو کہا لنو ٹاڑی کبرت ابھی آکے ٹاڑی اولاد پڑھے گی تو یہ تُسی نہیں جانا یہ تُسی توجہوں نہیں کرنی تو پھر ٹاڑی کبرتے کنے آنا میں کون آکے دعا مغفرت کرے گا تو الہازہ والدین دی کبرتے چاہے کرو اور فاتحانی کریا کرو پھر سلام کریا کرو دعا مغفرت کریا کرو جی ہاں فرمایا پھر ماں باپ دی جی روہاں ہوں گے انہیں ہوش ہو جان دیا نے بڑیاں ہوش ہوں دیا نے بڑیاں ہوش ہوں دیا نے خوش غرم ہو جان دیا نے تو جی والدین دنیا تے ویرازی ہوئے تو کبرتے جا کے ویرازی ہوئے تو میں سامانو وقت سب تو بڑا ولی ہے جی ہاں بڑا خوش نصیب ہے وہ تو مقدر جاگے دینے وہ تو مقدر چمکے دینے ہاں ویدنی کئی لگنے میرے کامچو بڑی لہرہ بیران کیوں کہ تار دین دیا نے دعاواں ماں دیاں جی والدین دی دعا بندنوں کی کہنے نہیں کہ فرش تو اٹھ تک لیا جان دیاں ہے ہے ایسے واسے کہنا کہ عزمت آقی کی سناواں ماں دیاں عزمت آقی کی سناواں ماں دیاں دین دیا نے دعاواں ماں دیاں تار دین دیا نے دعاواں ماں دیاں اور روپہ پیارے محمد مصطفیٰ روپہ پیارے محمد مصطفیٰ یاد چھدے آیاں وفاں ماں دیاں یاد چھدے آیاں وفاں ماں دیاں تار دین دیاں نے دعاواں ماں دیاں لہٰذا کوشش کرنی ہوں آج دا میرا پیغام آج دا میرا میسے نوجوان اپنے دلہ دیں دماغہ جو محفوظ کر لوں کہ انشاءاللہ اسی ماں پہ واسطے ہیں انہیں دے دنیا دے جان تو بات چھدے دنیا دے والدین چلے گئے ہیں اور آج تو اپنا معمول بنا لو کہ انشاءاللہ سے اپنے والدین اسے دعا کر آنگے اور انشاءاللہ پھر جو دو دعا نورانی لباس چھدے والدین کے پیش کرنی ہے فرشتیانیں تو انہیں لباس پیڑ کے خوش ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ میں نووی تانووی ہانو سارے نو اپنے والدین جنہ دے والدین چلے گئے میں اوڑا واسطے بھی دعا کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اوڑا دی قبران دی منزلہ سان فرمائے اوڑا دی قبران دی رحمت والا معاملہ فرمائے کرا والا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ ٹاڑے بھی میرے بھی والدین دی اللہ تعالیٰ کامل مغفرت کریں